بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایویلین گیٹل کی طرح سے تمام دوستوں ویورز کو السلام علیکم دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال لکھ رہے ہوں گے دوستوں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پچیس ڈیسمبر دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کے جال لیٹس اسلیم ہیں اور انشاءالہ تھوڑی دیر میں یہ جال لیٹس میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ میں جال لیٹ اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے برڈز کے حوال سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹاپک ڈسکرز کرتا ہوں جس کا فائدہ ہمارے جو ہے برڈز کو ہو ہمارے جو نئے فینسی ارز ہیں ان کو ہو تو دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سنڈے ہے ڈیٹ 25 ڈیسمبر ہے 25 ڈیسمبر تو ایک تو 25 ڈیسمبر سنڈے کو آ گیا ہے تو قائد اعظم کی حوالے سے جو چھٹی ملتی ہمیں تو وہ شاید چھٹی تو ہے ہے لیکن دیفنیٹلی لوگوں کا جو ہے رجحان بہار نکلنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی ویکیشنز کوئی اگر ملتی ہے تو عام دنوں میں میں یہاں پہ آپ سے ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے الحمدللہ سے سنڈے جو بھی اور اس سے پچھلے سنڈے بھی مارکٹ جو ہے خوب زور و شور سے لگ رہی ہے الحمدللہ سے لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے برڈز کو بھی لے کر آ رہے ہیں بیچنے کے لیے وہاں سے پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے سیلنگ بھی ہو رہی ہے سب الحمدللہ سے آ رہے ہیں جال والے بھی الحمدللہ سے آ رہے ہیں اور معاملہ کافی بہتر ہو رہا ہے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ یہ معاملہ مزید بہتر ہو دوستوں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے آج کا میرا کہ برڈز میں جو ہے سیپ آنا یعنی کہ سوکڑا اچھا دیکھا یہ گیا ہے نورملی جو کافی مطلب میرے دوستوں نے مجھے میسیجز کیا ہے اور کہا ہے کہ برڈز دیکھنے میں تو بالکل صحیح لگ رہا ہے اور وہ ہمارے سامنے دانہ بکھا رہا ہوتا ہے دوستوں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ جب میں اپنی کسی جب بھی میں برڈز کا ٹاپک کوئی ڈسکس کرتا ہوں تو اس میں میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ اپنے برڈز کو اوبزورف کریں ان کو دیکھیں ان کو اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویجوالی دیکھنے میں جو ہے وہ آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوتا اور آپ کا برڈ جو ہے وہ سوکڑے میں یا سیپ کی بیماری میں آ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک سینے پہ بڑی کلیر اُبھرتی ہوئی جو ہے وہ نشانی آ جاتی ہے یہ دوستوں یہاں پہ میں یہ چیز ضرور آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو برڈز کو پکڑنا پڑتا ہے پکڑ کے اس کے چیسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جو چیسٹ کی ہڈی ہوتی وہ بہت شارپ ہو جاتی ہے مطلب وہ آپ کو اپنی فنگر پہ فیل ہوگی باقردہ ایسی جیسے کہ نائف فیل ہوتی ہے یا اس سے کم دھار فیل ہوگی لیکن جو سائٹوں کا گوشت ہوتا ہے وہ اس کا چیسٹ پہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ وہاں سے گوشت ہٹنا شروع ہو جاتا ہے دوستوں دیکھیں بہت ساری میڈیسنز آپ کو ملیں گی اس میں اور جو ہے لوگ ترہاں ترہاں کی مشوری بھی دیں گے آپ کو لیکن میڈیسن میڈیسن ہی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایکسپیئینس میں رہی ہے بات وہ بڑی سمپل سی بات رہی ہے کہ آپ میڈیسن دیں جو بھی آپ کو کوئی ریکممنٹ کرتا ہے اچھی سٹینڈر کی جو کہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ استعمال کر لیں اس سے جو ہے وہ آپ کا پر صحت مند ہو جائے گا لیکن دوستوں میں یہاں پہ آپ کو یہ ضرور بتانا ضروری سمجھوں گا اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اس کو ہینڈ فیڈ دینی پڑے گی ہینڈ فیڈ دینی کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم برڈز کو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس میڈیسن کی مدافیت میں یعنی کہ جب وہ میڈیسن آتی ہے وہ بیماری سے مدافیت کرتی ہے تو وہ اپنا کھانا صرف اتنا ہی کھاتا ہے جتنا کہ شاید اس کو بھوک لگتی ہے یا اس سے بھی کم وہ کھا کر اپنا گزارہ کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کو زیادہ کھانا درکار ہوتا ہے جو کہ وہ نہیں کھا پا رہا ہوتا ہے اب انٹرنلی اور اگر جیسے کہ برڈز کی میڈیکلی اگر بات کریں تو بہتی دیپلی بات ہے اور مطلب اس میں دیفنیٹلی بہت زیادہ پیچھتگیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم ایسے ڈسکس کر بھی نہیں سکتے اور نہ کرنے کی وجہ یہ کہ کہ اتنا ریسرچ ہم نے کیا نہیں ہے انٹرنلی انس کے آرگنز پہ یا میڈیکلی ہم نے اتنا ریسرچ نہیں کیا ہوتا یہ میں ہر عام شخص کی بات کر رہا ہوں تو ہم تو ویجوالی دیکھتے ہیں اور جو ہے اپنے کسی سینئر سے یا جیسے کسی میڈیکل شاپ پہ جا کے یا برڈز کی جو میڈیسنز بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے سیمٹمز بتا دیتے ہیں ویڈیو دکھا دیتے ہیں یا ہم بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں برڈ کو لے کے چلے جاتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو ہے اس برڈ کی کنڈیشن دیکھ کر جو ہے وہ میڈیسن جو ہے ریکمینٹ کر دیتے ہیں میں یہاں پر وہی دوبارہ سے آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ میڈیسن تو دینی پڑتی ہے وجہ یہ کہ برڈ ہمارا بیمار ہوا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے انٹرنلی آرگنز میں کچھ نہ کچھ پرابلمز آئی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے اور یا کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کھانا اس کو لگ نہیں رہا ہوتا تو یہاں پر جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کو ہینڈ فیٹ دینی پڑے گی انٹل آپ اس کو جو ہے وہ میڈیسن دے رہے ہیں یعنی کہ آپ نے میڈیسن بھی دینی ہے اور اس کو ہینڈ فیٹ بھی دینا ہے ہینڈ فیٹ میں یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بازار میں جو ہینڈ فیٹ آتی ہیں جو چکس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہینڈ فیٹ سب سے بیسٹ ہے وہ تھوڑی سی آپ کو شاید مہنگی لگے گی لیکن آپ کے برڈ سے مہنگی نہیں ہوتی ہو تو بہتر یہ یہ کہ وہ ہینڈ فیٹ خریدی جائے اس کو بنا کے سرنج کے تھرو اس کو ہینڈ فیٹ دی جائے یہ آپ کو معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا یا اس کو دیکھنا پڑے گا تو ہی آپ اس پہ جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں مطلب جو میرے نیو فینسیرز ہیں یا جو نئے لوگ ہیں یا جنہوں نے کبھی آج سکے ہینڈ فیٹ نہیں کرائی ہے سپیشلی بڑے ایڈلٹ پیس کی بات کر رہا ہوں میں چکس تو پھر بھی جو ہے وہ ہینڈ فیٹ لینے کے عادی ہو جاتا ہے تو وہ تو آرام سے کھا لیتا ہے سپون کے ذریعے بھی لیکن جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ سپون کے ذریعے نہیں کھاتے ان کو باقیدہ سرنچ کے تھرو ان کے جو ہے کھانے کی نالی میں یہ فیٹ ڈالی جاتی ہے دوستو میں اسی لیے اس چیز پر تھوڑا سا جو ہے وہ آج فوکس کرنے کی بات کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ موسم جو ہے تھنڈا ہوتا ہے اور تھنڈ کے لیے ہم پورا ساتھ انتظار کرتے ہیں یہی چار پانچ مہینے ہوتے ہیں جس میں ہم بریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اپنے برڈ سے اور وہ برڈ بھی ہمارے خوشی خوشی بریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وجہ یہ ہوتی ہے یہ سارا موسم کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ یہ چیز کرنا چاہوں گا کہ بتانا چاہوں گا آپ لوگ کو کہ پلیز اپنے برڈ میں اگر کسی کو سیپ آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہینڈ فیڈ دینی ہے ہینڈ فیڈ بھی آپ نے ایسی دینی ہے کہ ایٹ لیس اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی طبیعت اس کی خراب نہیں ہوئی ہے یعنی کہ تو اس کو دن میں ایک دفعہ ہینڈ فیڈ دیں یعنی کہ ہینڈ فیڈ آپ نے اس کو بھرپور دینی ہے تاکہ جو انٹرنلی آرگنز ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے یا بہت سلو ہو گئے ہیں وہ اس فیڈ کے جانے سے جو ہے اس کی مدافیت میں اضافہ کریں یعنی کہ اس بیماری کی مدافیت میں اضافہ کریں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برڈ ہمارا اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے انٹرنلی آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی جو کھانے کی نالی ہوتی ہے وہ چوک ہونا شروع جاتی ہے یعنی کہ وہ بلوک ہونا شروع جاتی ہے یا جو سٹمک ہوتا ہے وہ اتنا سوک جاتا ہے کہ وہ اندر کھانا ایکسپٹی نہیں کرتا تو اس کنڈیشن میں برڈز کو نہ آنے دیں اور اس سے پہلے ہی آپ یعنی کہ جیسی آپ نے نوٹیس کیا کہ آپ کا برڈ جو ہے سیپ میں آرہا ہے تو آپ نے میڈیسن دے نہیں نہیں ہے اس کو لیکن میڈیسن کے ساتھ اس کو فیڈ بھی دیں تو اس میڈیسن کا بھی بہت جلد اس پہ افاقہ ہوگا اور آپ کا برڈ جو ہے آج کا یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ میرے ایک دو دوست ہیں جن کو بڑا بڑا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سردی کی ایسے برڈ پھول کے بیٹھا ہوا تھا وہ سمجھتے کہ برڈ ہیلدی ہے وہ سیپ میں نہیں آیا لیکن جب سردنلی اس کی دیت ہوئی تو پتا چلا کہ وہ ملتب جب دیت ہوئی تو اس کو ہاتھ میں برڈ کو لیا اور پھر دیکھا تو دیکھا تو پورا سیپ میں آیا تھا لیکن وہ سردی کی وجہ سے پھول کے بیٹھا ہوا تھا تو اس میں پتا نہیں چلا تھا کہ یہ سوک رہا ہے یعنی کہ اس کیا جو گوشت تھا چیس پہ سے وہ ختم ہو چکا تھا آلموسٹ تو وہ پتا ہی نہیں چلا اور جو ہے سردنلی اس کی دیت ہو گئی لیکن وہ کافی عرصے سے بیمار چل رہا ہوگا دیفنیٹلی وہ سیپ میں آ رہا ہوگا یعنی کہ اس بیماری کو مہینے لگ جاتے ہیں تو اس چیز کا پلیس آپ لوگ خیال رکھیں تو دیفنیٹلی میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو برڈ کو پکڑنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ کا برڈ کسی بیماری میں تو نہیں ہے تو پلیس اس چیز کا خیال رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو ضرور نوٹس کریں گے اور اس پہ فوکس بھی کریں گے اور اپنے برڈ کو اچھے سے اوبزرف کریں گے اور اگر خدا نہ خاص طرح بھی بیماری آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اچھے چلی کے سے علاج کریں گے تو دوستو ہوں اسی کے چارج چلتے ہیں پچیس دسمبر دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈ کے جال لیٹ کی طرف اور اس طرح کے جال لیٹ جو ہیں وہ ہمیں کچھ اس طرح سے موصول ہوئے ہیں بریڈر بجری بریڈر پیر چار سو روپے کا بجری پتھا پیر تین سو روپے کا فیشر بریڈر پیر دو ہزار تین سو روپے کا فیشر پتھا پیر ایک ہزار آٹھ سو روپے کا کامن لوٹینو بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کامن لوٹینو پتھا پیر دو ہزار دو سو روپے کا کریمینو لف برڈ نون رنگ برڈ بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کلر لف برڈ بریڈر پیر تین ہزار آٹھ سو روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیئر دو ہزار پانچ سو روپے کا وائلٹ بریڈر پیئر تین ہزار پانچ سو روپے کا الوینو بلیک آئیز بریڈر پیئر نو ہزار روپے کا لوٹینو پسناٹا بلیک آئیز بریڈر پیئر چار ہزار پانچ سو روپے کا لوٹینو پسناٹا ریڈ آئیز بریڈر پیئر آٹھ ہزار روپے کا کریم کوکٹیل بریڈر پیئر چار ہزار روپے کا گریم کاؤکٹیل پتھا پیئر تین ہزار روپے کا پرل کاؤکٹیل بریڈر پیئر تین ہزار پانچ سو روپے کا گری کاؤکٹیل بریڈر پیئر دو ہزار پانچ سو روپے کا فنچ بریڈر پیئر چار سو پچاس روپے سے پانچ سو روپے کی ڈیمنٹ ٹیل لف پانچ سو روپے کا بریڈر پیئر دوستو یہ تھے 25 سسمبر 2022 سنڈلے کے برسے جال لیٹ اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھیں اسی کے ساتھ مجھے اور ایک ایویرینٹ کٹل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائب کریں